کہ جو بلڈنگز امارتیں ہم نے سولرائز کی ہیں ان کا افیکٹ کیا آیا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہے بلنگ پہ خاص طور پہ اور لوڈ شیڈنگ اور بلنگ میں ان میں کیا کوئی فائدہ ہوا ہے یہ اگر فائدہ نہیں ہوا تو پھر دیکھا جائے کہ بھائی آیا ان کو سولرائز کرنا ہے یا نہیں کرنا تو اس کا ذکر ضرور آیا تھا لیکن آج کی میٹنگ صرف اس پہ تھی سی ایم صاحب کے بھی ہاں ایک تو جو ڈیوز تھے ان کے ان پہ بات ہوئی دوسری بات اس پہ آئی کہ یہ ہی لوڈ شیڈنگ سے ان کو جو ہے خاص طور پر شہریوں کو اس عذاب سے چھٹکارہ دلائے گا جی دیکھیں اسی لیے وہاں کے جو الیکٹرڈ ایم پی ہیں یوسف بلوج صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں دوسرے یوسف بلوج صاحب جو ہے ملیر ملیر سے ہیں تو جو اس سائٹ کی بات ہے یہ بالکل اس میں دیکھیں ہمیں ان اداروں کی سپورٹ بھی کرنی ہے بجلی چوری کے ہم خلاف ہے کہ بجلی بالکل جو ہے یہ تھف نہیں ہونی چاہیے اس کو بند کرنے کے لیے ہم انہیں ضرور سپورٹ کریں گے اس کے لیے بھی کمیٹیز بنائی ہیں جس طرح سعید گنی صاحب کراچی ڈیویجن کے لیے اس کمیٹی کے سربراہ ہیں باقی اس میں سب میمبر صاحبان ہیں ان کے تحت ہر جگہ پہ اس طرح کی کمیٹیز بنیں گی کہ جو ان کو بھی سپورٹ کریں گی کہ چوری بھی رکے لیکن وہاں پہ لوگوں کو پراپر طریقے سے بجلی دی جائے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ نہ ہو ہیسکو اور سیپکو کو بھی آج میٹنگ میں بلایا تھا جو ہم نے میٹنگ کی اس پہ ان کو بھی پابند کیا ہے اسی بات پہ دیکھیں ہیسکو اور سیپکو کو سندھ گورنمنٹ بلکل ہم نے پہلے بھی لکھا ہے لیکن اس کے ساتھ دو تین ایشوز ہیں جن کو ہم نے کہا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ اس کو پہلے ایڈرس کرے ایک تو جو پرانے ان کے آ رہے ہیں بقایاجات کہلیں یا جو ڈیٹ اس کو کہا جاتا ہے وہ ہم نہیں اس کو آن کریں گے بلکہ ہمیں کلیر طور پر اگر یہ ہینڈ آور ہوتے ہیں تو آگے ہم ہر لحاظ جو بھی ایشوز ہیں ایک جو اخراجات آئیں گے اس کو بہتر کرنے میں ان ڈسکوز کو ان کی ترسیل کو ان کے دیگر چیزوں کو وہ بھی سندھ گورنمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور کرنٹ بل جو بھی ہوگا وہ بھی ہم فیڈل گورنمنٹ کو پے کریں گے لیکن جو پرانے چیزیں ہیں ان کو ہم نہیں کر رہے ہیں بہت بہت ساری ایشوز پہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے بات کی ہے اسیمبلی میں بھی بلکہ ہائی اپ سے بھی اور سی ایم صاحب نے تو اس پر ہر لحاظ سے اپنا موقع واضح کیا ہے ہر جگہ پہ کہ جو بھی کیر ٹرک گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے جو سندھ گورنمنٹ کو ان پر اعتراض ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے بہت سے واپس ہو رہے ہیں اور اس پر یہ آلیڈی کیونکہ کیر الیکٹر کا ایک ایشوز اپنی جگہ پہ ہے اس کو کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا گیا اور سی ایم صاحب نے اس بات کو اٹھایا بھی بلکل دیکھیں اس کو بھی انہیں کہا ہے کہ بہتر کیا جائے لیکن جو ہم یہ کمیٹیز بنا رہے ہیں یہ ہر اس چیز کو دیکھیں گی نیچے جا کے ہر جگہ پہ کہ اگر اس طرح سے کوئی تھوپ رہا ہے ان کے اوپر جو اپنے جو نقصانات ہیں وہ عام شہری پہ تو ایسا نہیں ہونے دیں گے اسی لئے یہ کمیٹیز بنا ہی جائے سٹار نیوز جیو پاکستان کے لیے